السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خوف خدا میں عشق بہانا سب کے بس کی بات نہیں اور ایک عربی شعر کہتا ہے دنیا میں کون ایسا انسان ہے جس نے کبھی گناہ نہ کیا ہو اور دنیا میں کون ایسا انسان ہے جس کے پاس صریف نے کیا ہو آج کے درس کے لئے سنن تلمیدی اور ابن مالا کی ایک روایت پڑھی گئی ہے جس کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے گنہگاروں کی صفت بیان کی ہے سارے کے سارے انسان گنہگار ہیں کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ مکمل طور سے میں گناہوں سے پاک ہوں یا مجھ سے کبھی گناہ نہیں ہوتا ہے سارے کے سارے انسان گنہگار ہیں لیکن اچھے گنہگار کون ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں نیکی بھی رکھی ہے گناہ بھی رکھا ہے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا اللہ نے انسان کے نفس کے اندر الہام کر دیا نیکی کا بھی اور گناہ کا بھی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے راوی حدیث و بیان کرتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم کے تمام بیٹے گنہگار ہیں آدم کے تمام بیٹے خطاکار ہیں اور سب سے اچھے خطاکار اور گنہگار وہ ہیں جو گناہوں کے بعد توبہ کر لیتے ہیں یہ اچھے گنہگار وہ لوگ ہیں جو ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کی مکمل کوشش کرتے ہیں گناہ سے بچنے ممکن نہیں ہے لیکن اچھے گنہگار وہ لوگ ہیں جو چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کی مکمل کوشش کرتے ہیں جیسا کہ رب العالمین نے سورہ نجم کے اندر رشاہت فرمایا اللہ کی جو نیک بندے ہیں وہ بڑے بڑے گناہوں سے اور فہش کاموں سے بچتے ہیں سوائے لمم کے سوائے چھوٹے چھوٹے گناہوں کے اور اللہ رب العالمین وسیع مغفرت کرنے والا ہے اس آیت کریمہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بڑے بڑے گناہوں میں فہش بھی سامل ہے بڑے بڑے گناہوں میں فہش گناہ بھی شامل ہیں لیکن اللہ تعالی نے ان کی سنگینی کو بیان کرنے کے لئے ان کا الگ سے تذکرہ فرمایا اِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ سے پہلے کیا فرمایا اللَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِسْمِ وَالْفَوَاحِشِ لیکن نیک بندے بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اور فہش کاموں سے بچتے ہیں لمم کی تفسیر میں صاحب جلالین فرمایا ہے کہ لمم ان چھوٹے چھوٹے گناہوں کو کہتے ہیں کہ جو بڑے گناہوں سے بچنے کی وجہ سے معاف کر دی جاتے وہ چھوٹے گناہ جو انسان سے ہوتے رہتے لیکن آدمی اگر اللہ کے در سے بڑے بڑے گناہوں سے بچتا ہے تو بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کی وجہ سے اللہ تعالی ان چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیتا ان چھوٹے گناہوں کو لمم کہا جاتا ہے اچھے گناہگار وہ لوگ ہیں جو کھل لم کھلا گناہ نہیں کرتے صحیح بخاری کے بڑی مشہور حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی معافاً اللہ المجاہرین اللہ تعالیٰ میری امت کے تمام گنہگاروں کو معاف کر دے گا لیکن ان گنہگاروں کو معاف نہیں کرے گا جو کھلن کھلنہ گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں ایک آدمی رات کے وقت گناہ کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کی گناہ پر پردہ ڈال دیتا ہے اس کو چھپا دیتا ہے لیکن سوہ کے وقت بھرے مجمع میں اعلان کرتا ہے کہ میں نے گدشتہ رات میں یہ گناہ کیا تھا تو ایسے لوگوں کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اپنے گناہوں کو چھپاتے ہیں کھلن کھلہ گناہ نہیں کرتے وہ اچھے گنہگار ہیں جو لوگ اپنے گناہوں کو چھپاتے ہیں وہ اچھے گنہگار ہیں اچھے گنہگار کون لوگ ہیں اچھے گنہگاروں کی تیسری صفت یہ ہوتی ہے کہ ان سے جب گناہ ہو جائے غلطی ہو جائے تو ندامت کا اظہار کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں روتے ہیں کہتے ہیں رب العالمین میں گنہگار ہوں اے اللہ میں نے گناہ کیا ہے اور تیرے سوا گناہوں کی معافی کرنے والا کوئی نہیں ہے امی اغفر الظنوب الا اللہ اے اللہ تیرے سوا گناہوں کو معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے جیسا کہ آدم علیہ السلام نے دعا کیا اپنے گناہوں کا اطراف کرتے ہوئے ندامت کا اظہار کرتے ہوئے کہ اے پروردگار ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا اور اگر تو نے ہمارے گناہوں کو معاف نہیں کیا ہمارے گناہوں کو بخشا نہیں اور رحم نہیں فرمایا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں کسی طرح یونس علیہ السلام نے مشلی کے پیٹ میں جب اللہ سے دعا کیا تو ندامت کا اظہار کرتے ہوئے اپنے غلطی کے اطراف کرتے ہوئے کیا کہا لَا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَا إِلِّي كُنتُ مِنَ الزَّارِمِينَ کہ پروردگار تیرے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے لَا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ تیرے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے سبحانکا تیری ذات پاک ہے إِنِّكُنتُ مِنَ الزَّارِمِينَ میں شک میں ظالموں میں سے ہوں اچھے گنےگاروں کی چوتھی صفت یہ ہوتی ہے ان سے اگر گناہ ہو جائے تو توبہ میں جلدی کرتے ہیں مومن کی شانیہ ہوتی ہے کہ اگر فجر کی نماز کے بعد گناہ ہو جائے تو اسر اور مغرب کا وقت آنے سے پہلے پہلے توبہ کر لیتا ہے مومن کی شانیہ ہوتی ہے کہ رات کے اندھیرے میں گناہ ہو جائے فجر کی نماز سے پہلے توبہ کر لیتا ہے کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث میں رشاعت فرمایا اللہ رب العالمین رات کے وقت اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے رات کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دین میں گناہ کرنے والا توبہ کر لے اور دین کے وقت اللہ اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات میں گناہ کرنے والا توبہ کر لے تو یہ چند صفات تھی اچھے گناہگاروں جو میں نے آپ کے سامنے رکھا اور آپ کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے کسی بھی گناہ کی قبولیت کے لیے تین شرطیں ہیں پہلی شرط یہ کہ آدمی اس گناہ کو چھوڑ دے دوسری شرط ہے تو باقی قبولیت کی کہ آدمی اس گناہ پر ندامت کا اظہار کرے ڈھٹائی نہ کرے کہ میں نے گناہ کر دیا کر دیا بلکہ آجزی کا اظہار کرے ندامت کا اظہار کرے اللہ گناہ ہو گیا بشر ہونے کے ناتے غلطی ہو گئی نفس کے غلبے کی وجہ سے غلطی ہو گئی شیطان کے دھوکے میں آیا غلطی ہو گئی گناہ نہیں کروں گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو چھوٹے بڑے ہر طریق گناہوں سے بچنے کی توفیق دعا فرما ہمارے گذرشتہ تمام گناہوں کو معاف فرما زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق دعا فرما ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما آمین وصل اللہ علیہ نبیل کریم السلام علیکم ورحمت اللہ